اسلام علیکم فیوورز میں ہوں حیرہ وحید ورلڈ بائیو ڈائیورسٹی دے یہ آخر ہے کیا بائیو ڈائیورسٹی اسی کے اوپر آج کے شو میں بات کریں گے دراصل بائیو ڈائیورسٹی ہمارے پلانٹ کا لیونگ کابرک ہوتا ہے جو کہ انسانی زندگی اور انسانوں کے مستقبل کے اوپر براہ راست اپنے اثرات چھوڑتا ہے لیکن بدقسمتی سے کہ بائیو ڈائیورسٹی کا جو فینومینا ہے اس کے اندر ایک دم سے ڈیکلائن اور اس کی تنزلی کا ہم لوگ شکار ہوتے جارے ہیں ہمارا پلانٹ جس کے اوپر انسان بھی ہے جس کے اوپر دوسرے جو لیونگ آبجیکس وہ بھی رہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی اثرات ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ یونیسکو نے ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد بائیو ڈائیورسٹی کے فینومینا اور ایکو فرینڈلی فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں یونیسکو کی ریپورٹ 2019 کی یہ کہتی ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کم ہونا ہمارے پلان اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ ہے جو کہ شدید طور پر ہمارے پلانٹ کو بری طرح سے جو ہے متاثر کر رہا ہے اسی کے اوپر آج بات کریں گے کہ بائیو ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی کتنی زیادہ ضرورت اور کتنی اس کی اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر اینلیسٹ ہے لیت آکیر صاحب شکریہ آج آپ ہمیں پلیز بتا دیجے کہ ورلڈ بائیو ڈائیورسٹی کا جو دن منا رہے ہیں ہم کس لئے منا رہے اور ہمیں انسانوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے بائیو ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی دیکھئے جو انسان کی زندگی ہے کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی کلچر میں کسی بھی کونٹیننٹ میں وہ اس کی نیچر کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس پر دیپینڈ کرتی ہے اور نیچر جو ہے وہ ہوا پانی اور جو باکی سپیشیز ہیں وہ دیٹرمنٹ کرتی ہیں جس میں جو رہتے ہیں جس کو فلورا اور فونہ کہتے ہیں وہ نیچر کا ایک اسنشل پارٹ ہے اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سپیشیز جو ہے وہ فلورش کرے اور باقی سپیشیز جو ہے ان کو کمپرمائز کیا جائے یا ڈیمنیش کیا جائے اور ان کو ایکسٹنکٹ ہونے دیا جائے پچھتے دو دھائیسو سال میں ہیومن بینگز نے جو سو کال ترقی کی ہے یہ عام طور پر نیچر کی کوسٹ پہ ہوئی ہے ہم نے نیچر کو اور اس کے رسورسز کو ڈیپلیٹ کیا ہے یا پولیوٹ کیا ہے یا کرپ کیا ہے فر اگزامپل اگر جو گرانڈ وارٹر ہے وہ نہ صرف کم کیا بلکہ اس کو پولیوٹڈ بھی کیا جو ہمارے لیکس یا وارٹر شیڈز ہیں جہاں سے یہ جانور پانی پیتے ہیں یا پرندر پانی پیتے ہیں اس کو ہم نے پولیوٹ کر دیا یا ڈرائی کر دیا اب ان کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوگا یہی حال پرندوں کا ہے جو نیچر میں جنیٹک ڈیورشتی تھی جو آپ کو مختلف ٹریز میں بوش میں یا گراسیز میں یا سپیشیز میں یا مختلف ایکو سسٹنز میں نظر آتی تھی اس کو ہم نے آج سا ہستا اتنا ڈیپلیٹ کر دیا اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مونو کروپنگ آپ سینکرو میل ڈرائیو کرتے جائیں تو آپ کو ایک سی کرب نظر آئے گی لیٹر میکن میں بنانہز ہوں گے پاکستان اور ہندوستان میں وہ عام طور پر یا کپاس ہوگی یا گندم ہوگی یا چاول ہوں گے اور ان کی بھی جنیٹک جین جو ہوں گے وہ بڑے سیمیلر ہوں گے جو نیچر نے جو ڈیورشتی دیتی وہ ڈیپلیٹ کر دی اب ہوتا ہے یا اس کے ساتھ بیلنس ڈسٹراب ہوتا ہے جب بیلنس ڈسٹراب ہوتا ہے تو ان کی جو باقی سپیشن ہیں ان کی تعداد اور ان کا نیچر کے ساتھ انٹریکشن ڈسٹرپٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اب آگیا کلائمٹ چینج اور یہ سب سے مشکل بات ہوئی ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا کہ سپیشن جو ہیں وہ کولڈر ایڈیا کی طرف جانی شروع ہو گئی تو ہر سال گلوبل ایسٹی میٹس ہی ہیں کہ اس پیشن جو ہیں وہ نورت کی طرف موف کر رہی ہیں نورتھ کولڈر ہے ٹیپیکلی ساری دنیا میں اگر آپ جوگریفی کو دیکھیں تو جو چیزیں پنجاب کے اور سندھ کے پلین ایریاز میں ہوتی ہیں تھی اب وہ پہاڑی علاقوں میں ہونی چلی ہو گئی خب وہ ڈیزیز کی صورت میں نظر آئیں جیسے ڈینگی ہے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ سپیشن جو ہیں ان کی نورتھ ورڈ ایک مارچ ہو رہی ہے اور نورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے ڈیفرنٹ سپیشیز کے ساتھ اور ان کا انٹریکشن جا رہا ہے اور کومکیشن دیتا ہے اور نورتھ میں بھی وارمنگ ہو رہی ہے جس کے ساتھ ہمارے گلیشن ملت ہوتے ہیں اور جس کا جس کا ریزلٹ ہیٹ ویوز اور دراؤٹ کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بائیو ڈایورسٹی کا آپ نے کا براہ راس تعلق نیچر کے ساتھ ہے کہ جب نیچر کو چھیڑا جاتا ہے ایکسپلوٹ کیا جاتا ہے اس کو نقصان دیا جاتا ہے تو ہمیں لانگ ٹرم انسانوں کو اس کے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایز ریسرچر ایز سائنٹسٹ کے اب ہمیں فوراں فوراں ریپیڈ کونس سٹیپس لینے چاہیے کہ یہ نیچر کی ایکسپلوٹیشن جو ہم جو قدرت کی کر رہے ہیں ان سے چیزیں لے رہے ہیں اور اس کو واپس نہیں دے پارے نیچر کی ایکسپلوٹیشن روکنے کے لیے اب کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تین یا چار مین چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں جو ہم اپنے کمیونیٹی لیول پہ اپنے گلی محلے میں اپنے گاؤں میں اور اپنے ملک اور اپنے ریاست میں کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ زوننگ لاز جو ہیں تردیشل زوننگ لاز جو ہیں ان کو چینج نہ کریں جو فورسٹ ہے اس کو فورسٹ رہنے دیں جہاں پہ اگریکلچر تھی اس کو ہاؤزنگ کالونیاں نہ بنائیں جہاں پہ بوش تھی اس کو بوش رہنے دیں پہلی چیز تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جب آپ درخت اور ایسی چیزیں ہیں نہ ان کو کاٹیں اور نہ ان کی جگہ پہ اگزارٹڈ یا امپورٹڈ سپیشیز لگائیں آپ دیکھیں گے کہ جو امپورٹڈ سپیشیز ہوتی ہیں ان کے اوپر پرندے بھی نہیں بیٹھتے ہیں جب آپ کو درخت امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس کا چرند پرند بھی جو اب امپورٹ کرنا پڑتے ہیں اس کے اگزامپل میں آپ کو ایک بڑی آسانی سے سمجھاتا ہوں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں یہاں پہ امپورٹر ورائٹیز کے ٹریز لگے ہوئے ہیں اور ابھی بھی سی ڈیا والے وہی لگاتے ہیں ریزلٹ ہی ہوتا ہے کہ پر کیپٹا اگر آپ غور کریں تو آپ نظر آئے گا کہ یہاں پرندے برڈز اور باکی سپیشیز بہت کم ہیں ہوتی ہیں تو امپورٹرڈ سپیشیز نہ لگائیں جو لگئے ان کو نہ کٹیں تھرڈ جہاں پہ نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ لگا سکیں جب آپ لگا سکیں گے تو ان کا سایہ نہ صرف برڈز کو ٹرک کرے گا بلکہ آپ کو بھی ہیٹ ویو اور ڈراؤڈ سے بچائے گا اور وہاں پہ بارشیں بھی ہو سکیں گی یہ تین تو ہیں موٹی موٹی چیزیں کرنے کی جو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہمیں کوشش بھی کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی جو پروڈیکٹ بنانے چاہیے جو پالیسیز بنانے چاہیے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں ہمیں یہ اپنا آپ کو سلجانا ہوگا تھوڑا سا کے بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ ہم صرف ایک ان کی تیریٹری پہ انویڈ کر کے ہم سروائیو کر سکتا ہے یہ چیز غلط ہے جو اللہ میہ نے جو سپیشیز کے لیے جگہ بنایتے ہیں ان کو وہاں پہ رہنے دے ان کو وہاں پہ زندگی کا حق ہے اس حق کی ریسپیکٹ کریں اب جیسے پہاڑوں میں ڈیفرنٹ کسیم کے سپیشیز رہتے ہیں اگر اب کالونیز بنا لیں گے تو وہ کہاں جائیں گے بعض دفعہ کہتے ہیں نا جو وہ چیتا یا شیر ہمارے پاس آ گیا اور کمیٹی والوں نے ان کو مار دیا بھائی آپ نے ان کے جگہ پہ جا کے گھر کیوں بنائے تھے وہ تو وہاں پانی اور خوراکی تلاش میں آئے گا پھر آپ در کے جب اس کو مار دیتے ہیں تو آپ ایک قاتل کا رول پلے کر رہے ہیں جس نے پہلے جا کے اس کی جگہ پہ اس کے ہیڈیٹاک پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس کے در کے اس کو مار دیا حالانکہ وہ اپنا صرف پانی اور خوراکی تلاش میں تھا تو جو ریسپیکٹ ہے ان کی تیریٹری کی ڈیفرنٹ سپیشیز کی اس کو ضرور مرد نظر رکھنا چاہیے اور یہ ہماری آخری جنریشن ہے اگر یہ جنریشن میں نہیں خواہل رکھتی تو جیسے دنیا کی ریپورٹس آپ کو بتلا رہی ہیں سانڈرک سیڈیز بتلا رہی ہیں آپ کی جو سپیشیز ہیں وہ بڑی سپیٹ کے ساتھ انگسٹنکٹ ہو رہی ہیں اگر وہ انسٹکٹ ہوتی ہے تو ہمین بینگ بھی سنوائیو نہیں کر سکیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے کہ ہماری سپیشیز جو ہیں وہ خطرے کے اوپر ہیں کہ وہ ایکسٹنٹ ہوتی جا رہی ہیں حالیہ ہیٹ ویف کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ بائیو ڈائیورسٹی کا اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے اتنی زیادہ شدت آئی ہے گرمی کے اندر گلیشئر ہمارے ملٹ ہوگے پاکستان اور بھارت دونوں میں حالیہ جو ہیٹ ویف آئی ہے ٹیمپریچرز اتنے زیادہ مارچ اپریل میں اوپر ہائے ہوگے فورٹی سے اوپر چلے گے آپ اس ہیٹ ویف کو کس طرح بائیو ڈائیورسٹی کے ساتھ لنک کریں گے دیکھئے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیٹ ویف اتنی بری نہیں تھی جتنی بری ہم اس کو بڑا دیتے ہیں اپنے اندازے لائف سٹائل کے ساتھ اپنے رہنزن کے طریقوں کے ساتھ پاکستانوں کے بھی درخت کٹ کے کھا جائیں اور آپ سکول کے پارکس بھی کر لیں اور ہر جگہ پہ جو ہیں آپ کونٹریکٹر کے طور پہ آپ سیمٹ کی کونکلیٹ کے پلازاز و بلڈنگ بنانے شروع کر دیں تو ظاہر ہے آپ کی جو بائیو ڈائیورسٹی کا بیلنس ہے وہ جسٹیپ ہو جائے گا یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایک دم سے اپنے کو سٹاف کریں یا ڈائیٹنگ کرنا شروع کر دیں یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں تو آپ کا سسٹم کا بیلنس نہیں رہے گا بیمار ہو جائیں گے آپ سید مند نہیں رہیں گے اسی طرح جو ہمارے لائف سٹائل میں جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سن اور ہیٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں آپ بغیر ایڈ کنیشن کے آپ کے ہاؤزنگ کے ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ اپریٹ نہیں کر سکتے جو انٹرن الیکٹریٹی کے بغیر ٹرن نہیں کر سکتے جو انٹرن زیادہ انرجی جنریٹ کیے بغیر یہ ڈیم بنائے بغیر تو یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے جو ہوا ہے تو اس کا جو مختصر میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے لائف سٹائل میں اپنے شہروں میں اپنے گلی محلے میں جتنی پرانٹیشن ہے کر سکتے ہیں وہ کریں آپ کے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ چھت پر کریں چھت پر نہیں ہے تو بالکنی میں کریں کھڑکی کے سامنے سے ہم اس کا گملوں میں کریں اور کسی کو اپنے محلے میں اجازت نہ دے اور آپ بچوں کی بلخصوص یہ ٹرننگ کریں کہ ہر درخت کو بچانا ایک عبادت ہے ایک جہاد اور اس کو بچائیں کسی جگہ ہاؤزنگ کالونی والوں کو وہ چیزیں نہ کٹنے دیں اور جتنی زیادہ آپ پرانٹیشن کو کر سکتے ہیں اتنی جو ہے آپ باقی سپیشنز کو سروائیو کرنے کی سپیس یا اپورٹنیٹی پروائیڈ کریں گے تو یہ کہنے کو بڑی سمپل چیز لگتی ہے مگر جس طرح سے ہمارا ڈیویلمنٹ کا پیٹن ہے اس میں یہ بہت مشکل چیز ہے ہر درخت کو بچانا مشکل ہو جاتا ہمیں گاری دکان نہیں بناتے ہیں تو اس کے سامنے سب سے پہلے ہم درخت کو کٹتے ہیں کہ ہمارا بورڈ نظر آئے ٹھیک ہے اور جیسی کو درخت کے چار پتے آتے ہیں ہم اپنی گاری کو اس میں گسیڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سائے کا ایک پتہ مل جائے آپ اس کانٹرڈکشن کو ذرا انڈرسٹین کریں جب نیا پلازہ یا دکان بنتی ہے تو ہم کاٹتے ہیں جبکہ نیا پودا آتا ہے تو ہم اس کے نیچے گھستے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پتے کے سائے کے لیے اپنی گاڑیوں کے لیے تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بیلنس گاڈ نے نیچر نے ہمیں ایک بیلنس کی تلقین کی ہے آپ کسی بھی مذہب کا یقین رکھتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیلنس کے بغیر یہ کائنات سروائیو نہیں کر سکتی یہ جو ہمارے اوشن میں اتنا پلاسٹک جاتا ہے اس کے ساتھ جو فش آتی ہے اور جو سی فود آتی ہے اس میں جو ہیں وہ پلاسٹک ہوتی ہے جو گلوبل ٹیمپریچر ہے یہاں زمین کا ٹیمپریچر اوشن کی ٹیمپریچر پڑھاتا ہے اوشن کا ٹیمپریچر زمین کا ٹیمپریچر کو بناتا ہے اور رزلٹ یہ ہوتا ہے جس کو مسکیپ نہیں کر سکتے کہ ان ایوریج گلوبل ٹیمپریچر بڑھتا ہے جو سپیشیز کو بائی گریٹ پہ مجبور کرتا ہے سو میرا عرض کرنے کا آپ سے احساس مقصد یہ ہے کہ آپ کے آرڈینس ہر قسم کے ہیں اس میں ینگ بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں ہے تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہو یا آپ کے بچوں میں سے بھی اگر کوئی سکول میں نہیں گیا ہو یا ہر کسی کے سمجھ میں انے کی ضرورت ہے کہ ون پلانٹ ایڈ ٹائم کن ہر پس پروٹیک ڈی ارٹھ انڈیٹس ٹیمپریچر انڈیس بائیڈیورسٹی میں نے کل پرسو ایک پارک میں دیکھا ہے کوئی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوئی اس چیز کا اس پارک میں آپ یقین کیجئے پرندیں مرے پڑے تھے مگر اتنی گرمی تھی کیونکہ وہ ہم نے وہاں سے ان کو کوئی پانی کا بندوست نہیں کیا ہو تھا جو ان کے ویٹ لینڈ سے ان کو ہم نے ڈرائی کر دیا ہمارے پائپ بند ہو گئے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئی کہ وہاں میں بچے تھے اور بڑے تھے جو پرندیں ابھی بند ملے ہو رہے تھے ان کو پانی کی بوتلوں کے ساتھ دو پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ہمینیٹی کا خوبصورت اگزامپل تھی اس ہمینیٹی کو ذہن میں رکھے ہوئے اپنی چھتوں پر پانی رکھئے اپنے گھروں میں پانی کے جو ہیں وہ بار پراتے وغیرہ رکھئے تاکہ پرندے اس میں زپی سکیں اور پانی کو کبھی ضائع نہ کریں آپ نے جتنا پینے گلاس میں اتنا ڈالیں کوشش کریں کہ اپنی پلاسٹر کی بوتل نہ کھولیں کسی کی بوٹل میں سے آدھا گلاس ہے گلاس جتنا بھی آپ کو چاہیے تو یہ ایک ایک چیز کے اوپر آپ ایکشن لینے سے پہلے سوچیں کہ میں کس طرح انسانیت کی اور باقی سپیشز کی خدمت کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر ساپ بیورس یہ تھے ڈاکٹر ساپ جنہوں نے بائیو ڈائیورسٹی، کلائیمٹ چینج، اور ہماری ارث کے جو بیسک بیسک بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر آر ڈسکرشن کی ان کے چیزہ چیزہ پوائنٹس یہ ہی تھے ڈاکٹر ساپ کے کہ دراصل ہماری جو ارث ہے اس کے اوپر ڈی فولسٹیشن ہو رہی ہے درخت کٹتے جا رہے ہیں ان کی جگہ کے اوپر ہم لوگ متبادل کچھ بھی نہیں دے رہے ہم دراصل نقصان کریں ہم صورت سے براہ راست اپنے آپ کو انسانوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا زیا بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں ایکسپرٹس بھی ایک بات بہت زیادہ کریں عالمی ایکسپرٹس کرتے ہیں کہ جب پانی کا اتنا زیادہ زیا ہوگا تو اگلی جو جنگ ہے وہ پانی کے اوپر ہو سکتی ہے پانی کو بچائے جاتے جتنی کوشش کریں کہ ہم اپنے ریزورپس ان کو بچا کر رکھیں تاکہ ہمارے دریاؤں کے اندر جب تغیانی آتی ہے تو وہ پانی زیا نہ ہو ان کا متبادل ہو سکے ان کو کسی طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکے کیونکہ ہماری جو ارث کا پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہے ہیں بڑھ رہی ہے ہم ڈائریکٹ براہ راست جو ہے سورج کے ساتھ زیادہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں چرند پرند بھی انسانوں کے ساتھ بری طرح متاثر اور یہ متاثر ہوتے رہیں کہ جب آپ لوگ درخت کارتے ہیں تو وہ درخت بھی دراصل لیونگ بینگز ہوتے ہیں جو کہ آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں ان کا آکسیجن ختم ہو جائے گا تو وہ کیسے سروائیف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ آبویسلی بڑھے گا یہ ایک بڑا الارمنگ فینومینا ہے ویورز اور اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نے اسی قرائرز کے اوپر رہنا ہے تو اس کی حفاظت کریں اسے کلین کریں اسے گرین کریں